پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے ویکٹ کیبر بیٹسپن محمد رزوان نے جب ازان کی آواز سنی تو اس کے بعد محمد رزوان نے ایسا کون سے کام کیا جس کو دیکھ کر امپائر بھی حیران ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم کے ویکٹ کیبر بیٹسپن محمد رزوان ایک مذہبی انسان ہے وہ میچ کے دوران نہ اپنا روزہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اپنی نماز چھوڑتے ہیں کل جب میچ کے دوران ازان ہوئی تو محمد رزوان نے ایسا کون سے کام کیا جس کو دیکھ کر پورا گیراؤن بھی محمد رزوان پر حیران ہو گیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ محمد رزوان نے ایسا کون سے عمل کیا جس کو دیکھ کر پورا پاکستان حیران ہو گیا لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ محمد رزوان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اس کے ساتھ اگر آپ محمد رزوان کی فیملی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ محمد رزوان کے بہن بھائی اس کے ساتھ ان کے والد والدہ کیا کرتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنا کر اپنے اس چینل پر لگا دیئے اور اس ویڈیو کو لنک ڈسکرپشن بار میں لگا دیئے آپ نے جا کر وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش شیخ خلاف تیسری ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کلکٹین کے ویڈیو پر بیٹسپن محمد رزوان نے جب آزان کی آواز سنی تو اس کے بعد کیا کیا بنگلہ دیش شیخ خلاف تیسری ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ میں محمد رزوان نے جیسے ہی آزان سنی تو اس کے بعد محمد رزوان نے میچ کو رکوا دیا اور اپنی نماز ادا کرنے گئے اور حیدر علی کے ساتھ ٹھہرے ہوتے لیکن میچ اس وقت تک رکا ہوتا جب تک محمد رضوان اپنی نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پانچ وقت کا نمازی بنا دے آپ سب انہیں کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے کہتے ہیں کہ کسی دعا پر اگر چالیس لوگ مل کر آمین کہہ دیں تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے تو اس لیے آپ سب انہیں کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے